بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل دوستو آج آپ کے لئے بریڈ کرمز کی بہت ہی آسان ریسیپی لے کے آیا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو ایک ایسے ٹپ پہ دوں گا ساتھ جس سے آپ کے بریڈ کرمز چھ ماہ تک بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور ان کو آپ بہت ساری ریسیپی میں جیسے آپ ان کو کباب میں آلو کی ٹکی اور چکن نگٹس وطرح میں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں بریڈ اس میں ایڈ کر دیں گے ان کے لئے آپ نے بریڈ جو فرینڈ استعمال کرنی ہے وہ آپ نے پلین بریڈ اس میں ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور جسٹ ہم اس کو اوپر سے ہلکا ہلکا پریس کرتے جائیں گے اور دونوں سائیڈوں سے ہم اس کو تقریباً دو دو منٹ کے لئے اچھے سے یہاں پہ روست کر لیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ نے آئل بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا وداوٹ آئل ہی آپ نے اس کو یہاں پہ روست کرنا ہے ٹھیک ہے تو دوسری سائیڈ سے بھی ہم اس کو اچھے سے روست کر لیں گے اور اس کے بعد فرینڈ آپ نے اس کو چوپر میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس چوپر اویلیبل نہیں ہے تو آپ جوسر بلینڈر کے جگ میں بھی اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس سے بعد ہم نے اپنی مشین کو یہاں پہ آن کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں مشین آپ بہت ہی ہمارے جو زبردست سے بریڈ کرمز بن کے تیار ہو چکی ہیں ٹھیک ہے ہم نے ان کو روست اسی وجہ سے کیا تھا کہ اگر آپ ان کو آپ ایسی طرح فریش بریڈ میں بنا لیں گے تو وہ تین چار دن میں خراب ہو جائیں گے لیکن اگر آپ ان کو روست کر کے بنائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کی لائف شو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ ان کو چھ ماہ تک آسانی سے جو ہیں وہ سٹور کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کرسپی اور زبردست ہمارے بریڈ کرمز بن کے تیار ہو چکی ہیں آپ اس کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا ریسیپی اور یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح کے ویڈیو میں اپنے چینل پر لاتا رہتا ہوں تو آپ نے اس کو کسی بھی ایٹ آئٹ کونٹینر وغیرہ میں جو ہیں وہ سٹور کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں اور اس کو آپ اوپر سے کور کر دیں گے اور یہ چھ ماہ تک آپ اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ